موسیقی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم المرتبت صحابی بھی تھے اور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار استنبول یعنی کسٹنطنیہ کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کا جو شخص یہ شہر فتح کرے گا میں اسے جنت کی بشارت لیتا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چالیس ہجری میں کسٹنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بیڑا تشکیل دیا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تریہتر برس سے زائد تھی مگر ذوق جہاد جوان تھا آپ کسٹنطنیہ کی مہم کے دوران سخت بیمار ہو گئے جب زندگی کی امید نہ رہی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفسیت فرمائی کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ دشمن کی سرزمین میں جہاں تک لے جا سکو لے جانا اور جب آگے بڑھنے کا کوئی مکان نہ رہے تو مجھے اس جگہ دفن کر دینا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ستاون ہجری میں انتقال کر گئے آپ کی وسیعت کی تعمل ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسٹنطنیہ کی وسیل کے نیچے دفن کر دیا سلطان محمد فاتح نے چودہ سو تریپن ایسوی میں استمبول فتح کیا تو اس نے آپ کا مزار بنوایا اور اس کے ساتھ ایک شاندار مسجد تعمیر کرائی یہ مسجد اور یہ مزار آج استمبول کی بارانک ترین جگہ ہے اور اکیس اگست کو میں اس جگہ پہنچ گیا ماضی کا کسٹنطنیہ اور حال کا استمبول کررہ ارز کا واحد شہر ہے جو یورپ کو ایشیا سے جدا کرتا ہے اس کا ایک حصہ بریازم ایشیا جبکہ دوسرا یورپ میں شامل ہے ان دونوں حصوں کو آبنائے باسفورس جدا کرتی ہے یہ پانی کی باریک پٹی ہے جو بہر مرمر اور بلیک سی کو ملاتی ہے اور استمبول شہر کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے ایک حصہ ایشیا میں رہ جاتا ہے جبکہ دوسرا یورپ کا دروازہ بن جاتا ہے آبنائے باسفورس سے پانی کی ایک اور پٹی نکلتی ہے جو یورپی حصے کو مزید دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے یہ پٹی بیل کے سینگ کی طرح ہے چنانچہ یہ گولڈن ہار کہلاتی ہے یہ گولڈن ہار ماضی میں شہر میں داخلے کا واحد راستہ تھا استمبول کے پرانے باشندوں نے گولڈن ہار میں لوہے کی ایک مضبوط زنجیر لگا رکھی تھی یہ زنجیر پانی میں ڈوبی رہتی تھی یہ لوگ جب زنجیر لگا دیتے تھے تو کوئی بیری جہاز استمبول کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا تھا ان لوگوں نے ایک عجیب و غریب مسالہ بھی بنا رکھا تھا یہ بارود میں ایسے کیمیکلز ملاتے تھے جنہیں پانی بھی نہیں بجھا سکتا تھا مسالے کا فارمولہ بازنٹینی بادشاہوں کے خاندان میں صدیوں سے چلا آ رہا تھا بادشاہ مرنے سے قبل ولی اہد کو یہ فارمولہ بتا جاتا تھا اور نیا بادشاہ مرنے تک اس فارمولے کو سینے میں چھپائے رکھتا تھا یہ لوگ گولڈن ہار کی زنجیر کھینچ دیتے تھے جس کے بعد دشمن کے بیری جہاز آبنائے باسفورس میں رک جاتے یہ اس کے بعد آبنائے باسفورس میں کی مسالہ چھڑکتے تھے اور اسے آگ لگا دیتے تھے یہ ایسی آگ ہوتی تھی جو پانی کی سطح پر جلتی تھی اور اسے کوئی بجھا نہیں سکتا تھا یہ جادوئی آگ دشمن کے جہازوں کو سپاہیوں اور اسلحہ سمیت جلا کر راخ بنا دیتے تھی استمبول شہر کے گرد سنگی فصیل بھی تھی یہ فصیل پانی کی حد تک تھی اگر کوئی دشمن زنجیر توڑ کر اور جادوئی آگ سے بچ کر استمبول تک پہنچ بھی جاتا تھا تو بھی اس کے لیے جہازوں میں کھڑے ہو کر فصیل توڑنا اور بازنٹینی سپاہیوں سے لڑنا مشکل تھا چنانچہ اس قدرتی دفاع کی وجہ سے استمبول ناکاول تسخیر تھا استمبول کی ان خوبیوں کے وجہ سے رومن امپائر کے مشہور بادشاہ کانیستائن نے تین سو تیس عیسوی میں اس شہر کو رومی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا اور یہ شہر کانیستائن کی وجہ سے کسٹنٹونیا مشہور ہو گیا یہ شہر چودہ سو تریپن اسمی تک رومن اور بازنٹینی ریاست کا دارالحکومت رہا یہ ریاست تین چتھائی یورپ اور ایک تہائی ایشیا تک پھیلی تھی یہ شہر ناکابل تسخیر ہونے کے ساتھ ساتھ تیزیب اور تمدن کا گہوارہ بھی تھا آیا صوفیہ اس شہر کا سب سے بڑا چائج تھا یہ امارت آج تک اس شہر کی پہچان ہے یہ روم سے لے کر استمبول اور استمبول سے لے کر ٹوکیو تک دنیا کی واحد امارت تھی جس میں اکتیس میٹر گول اور زمین سے چون میٹر بلند گمبت تھا شاہ جہان نے سولہ سو تریپن اسمی میں تاج محل میں پہلا گمبت بنوایا شاہ جہان کو گمبت کا یہ تصور شیرازی نام کے آرکیٹیکٹ نے دیا یہ امامار استمبول میں رہا تھا اور یہ آیا صوفیہ کے گمبت سے متاثر تھا آیا صوفیہ تعمیراتی شہکار ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی عظیم لائبریری بھی تھا اس میں دو لاہ کے قریب کتب تھی ان کتابوں میں یونانی فلسفروں کے کلمی نسخے بھی تھے عربی کی کتابیں بھی ہندوستان کے قدیم مذہب کی کتب بھی اور یورپ کے قدیم سائنسدانوں دانشوروں اور علم نجوم کے ماہرین کے کلمی نسخے بھی عیسائی پادری چودہ سو ترپن عیسوی میں سکوت قسطنطنیہ کے بعد یہ کتب یورپ لے گئے اور ان کتابوں کے توفیل تاریکی میں ڈوبا یورپ روشن ہو گیا یہ لوگ کھانے پکانے، رہنے سینے اور ایسے گھر بنانے کے بھی ماہر تھے جو گرمیوں میں تھنڈے اور سردیوں میں گرم رہتے تھے یہ پینے کے ساف اور میٹھے پانی کے ذکیرے بنانے کے بھی ماہر تھے اور یہ سائنسی لحاظ سے بھی دنیا سے بہت آگے تھے شاید اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا جو شخص قسطنطنیہ فتح کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں ہمارا جیسے ناکس الاقل شخص کے ذہن میں اس بشارت کی دو وجوہات آتی ہیں اول یہ شہر ناقابل تسخیر تھا اور ظاہر ہے جو شخص اسے تسخیر کرتا وہ اسکری لحاظ سے انتہائی زیرک اور شاندار شخص ہوتا اور دوسرا یہ شہر تہذیب اور تمدن کا مرکز تھا چنانچہ اس کی تسخیر سے مسلمانوں کے تمدن اور تہذیب پر گہر اثرات مرتب ہو سکتے تھے اور حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہلے لشکر کے سپاہی تھے جو استمبول کی تسخیر کے لیے خجاز سے نکلا میں حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کی عطا گیرائیوں سے معترف ہوں یہ دنیا میں کوشش اور جد و جہد کا عظیم استعارہ ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر دیا کہ انسان کے لیے اگر کوئی کام ناممکن ہو تو بھی اسے کوشش ضرور کرنی چاہیے انسان اس کوشش میں کامیاب ہو یا نہ ہو لیکن انسان کی کوشش اس کو تاریخ کا حصہ ضرور بنا دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی تعداد ایک لاکھ سے زائد تھی یہ ایک لاکھ صحابہ زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو گئے ہم ان میں سے بامشکل چند سو کے نام جانتے ہیں ان صحابہ میں حضرت ابو عیوبن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے لیکن حضرت ابو عیوبن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 73 سال کی عمر میں مدینہ منورہ سے نکلے اور ایک بظاہر ناممکن کام شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظہار کو نام اور شناخت دے دی اور یہ شناخت تا قیامت قائم رہے گی اور میرے جیسے گناہگار مسلمان جب بھی استمبول جائیں گے یہ حضرت ابو عیوبن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور آپ سے کوشش اور حمد کا سبق بھی سیکھیں گے میں پچھلے سال جون میں ایک رات کے لیے استمبول رکا تھا میں کذاکستان جا رہا تھا اور استمبول میں رات بھر کا سٹاپ آور تھا میں پوری کوشش کے باوجود حضرت ابو عیوبن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظہار پر حاضری نہ دے سکا جس کا مجھے کلک تھا مجھے اس عید پر چھے دن مل گئے عید کے پروگرام ریکارڈر تھے چنانچہ میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور عید سے اگلے دن استمبول پہنچ گیا میں چھے دن استمبول رہا اور کل این اس وقت اسلام آباد پہنچ گیا جب سپریم کورٹ راجہ پرویز اشرف کو 18 استمبر تک مولد دے رہی تھی میں نے استمبول میں یہ چھے دن پیدل، میٹو، بسوں اور ٹیکسیوں میں گزارے اور پوری طرح استمبول کے فسوں میں گرفتار ہو گیا یہ شہر محض ایک شہر نہیں یہ ایک ایسی جادو نگری ہے جو آپ کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیتی ہے میں نے بچپن میں ایک بار دیکھا ہے اور دوسری بار دیکھنے کی حوث ہے کا فکرہ پڑا تھا لیکن میں نے استمبول میں پہلی بار اس کا مشاہدہ کیا ترکی تاریخ بھی ہے، جغرافیا بھی اور ترقی کی عظیم مثال بھی اور پاکستان جیسے بند معاشروں اور تیجی سے تزلزلی کی طرف سرکنے والے ممالک کو ترکی کو رول مادل بنا لینا چاہیے یقین کیجئے ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا یہ ملک آج سے دس سال قبل تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا تھا اس کی حالت آج کے پاکستان سے بھی زیادہ پتلی تھی ترک سرمایہ کار ملک چھوڑ کر بھاگ رہے تھے اور سیاہ ائرپورٹ کے اندر لٹ جاتے تھے ترکی کی جیلیں مجرموں سے بھری پڑی تھیں استمبول شہر انسانی سمگلروں کا گھڑ بن چکا تھا یہ منشیات سمگلروں کا گولڈن ہان بھی کہلاتا تھا لیکن پھر طیب ارتگان اور عبداللہ گل جیسے کٹر مسلمان سامنے آئے انہوں نے انانک تدار سنبھالی اور آج دس سال بعد یہ ملک نہ صرف دنیا کی پندرمی بڑی موشت ہے بلکہ یہ دنیا کے پر امن ترین تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک اور دنیا کی پانچویں بڑی صحاتی مندل بن چکا ہے استمبول شہر میں ہر مہینے دس سے بارہ لاکھ لوگ صحات کے لیے آتے ہیں اور اگر ان میں سے ہر شخص صرف ایک ہزار ڈالر خرچ کرے تو آپ اس ہزار ڈالر کو بارہ لاکھ سے ضرب دے کر اس شہر کی موشت کا اندازہ لگا لیجئے یہ شہر اسلام اور لبرلزم دونوں کا خوبصورت ملاب ہے اس شہر میں دنیا کی شاندار ترین مساجد ہیں یہ مسلمان بادشاہوں نے بنوائی تھی اور یہ شکوہ وسط اور خوبصورتی میں آیہ صوفیہ سے زیادہ شاندار ہیں ان مساجد سے آزان کی صدا اٹھتی ہے تو اللہ اکبر کی آواز خوشبو کی طرح باسفورس کی تھنڈی ہواں میں گھل کر پورے شہر کو موتر کر دیتی ہے لیکن ساتھ ہی خواتین جینز شارس اور سکرٹ میں پورے شہر میں آزاد پھرتی ہیں اور کسی کو ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی حمد نہیں ہوتی شہر میں ہر دوسری عورت نے سر پر سکاف لے رکھا ہے اور یہ جینز پر لمبی شرٹ پہن کر پھر رہی ہیں اور ہر پہلی عورت مکمل مغربی لباس میں ملبوس ہے لیکن کسی کو کوئی اعتراض نہیں میں نے ان عورتوں کو حضرت ابو یوبن ساری رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر دعا کرتے بھی دیکھا اور مساجد میں نماز پڑھتے بھی اور اس پر بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا کیوں نہیں تھا میں حیران ہوں اسلام علیکم دوستو علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہچانا ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مصبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے اس کے لئے یہ چینل لائف چیننگ ثابت ہوگا میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے